اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حاضہ باطلہ یہ بیکار پیدا نہیں کیا اس کے پیچھے ضرور کو مقصد ہے تو دیکھئے اللہ تبارک وطالعہ نے ہر چیز کسی مقصد کے تحت پیدا کی اور ظاہر ہے کہ انسان بھی دنیا کی ایک چیز ہے تو انسان کو اللہ تبارک وطالعہ نے کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہر چیز کا مقصد تو انسان سمجھتا ہے کہ چانہ اللہ نے اس لئے پیدا کیا چاول اس لئے پیدا کیے گندوں اس لئے پیدا کی آٹا اس لئے بنایا جاتا ہے اور گویا کہ جانور جو مختلف پیدا کی ہیں ان کی خاصیت انسان جانتا ہے کہ بکرے کی گوشت کی یہ خاصیت ہے دمبے کی گوشت کی یہ خاصیت ہے اونڈ کے گوشت کی یہ خاصیت ہے ہر ایک کے مقصد کو خود انسان سمجھتا ہے تو کیا انسان خود اپنے مقصد تخلیق کو بھی سمجھتا ہے لیکن چونکہ انسان خود اپنے مقصد تخلیق کو نہیں سمجھ سکتا تھا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے کہ اس نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی تخلیق کا مقصد بدلا دیا ہے جیسے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتی جیسے کہ چھپکلی موسیٰ علیہ السلام کی بیست کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام چھپکلی کی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے تو گوہ ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے مخلوق آپ ایک دوسرے کی تخلیق کے مقصد نہیں سمجھ سکتے تو خود انسان اپنی تخلیق کا مقصد کیسے سمجھ سکتا ہے تب یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے اور اپنے وحی نورانی کے ذریعے سے انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد بتلایا کیونکہ انسان خود فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے گا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا اس لئے قرآن کریم میں اس کا جواب دے دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف فرصرف اپنی عبادت کے لی کی ہے تو انسان کا مقصد تخلیق سمجھ میں آ گیا کہ انسان کا مقصد تخلیق اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے عبدیوتر عبادت یہ انسان کا مقصد تخلیق انسان اپنے اس مقصد کے اندر جتنا بلند مرتبہ ہوتا چلا جائے گا اسی درجہ کا کمال اللہ تبارک و تعالی کے نظر میں وہ پا جاتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر چیز کا کمال اور نقص اس کے مقصد تخلیق پر مدار رکھتا ہے بلکل اسی طریقے سے انسان کا مقصد تخلیق عبدیوتر عبادت ہے اب عبدیوتر عبادت کو اللہ تبارک و تعالی جانجتا اور دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عبدیوتر عبادت کے معاملے میں کتنا آگئے ہیں یہ اللہ کی عبادت کی درجہ میں کرتا ہے اللہ کی عبدیوتر مقام کی درجہ کا اس کو حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی اسی اعتبار سے انسان کو کامل قرار دیتا ہے اور اگر انسان اس عبدیوتر عبادت کے اندر بلکل پیچھے ہے اور عبدیوتر عبادت کے حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور وہی سمجھتا ہے کھانا پینا ہگنا موتنا بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے سونا جاگنا میری زندگی کا مقصد ہے اپنا مقصد تخلیق خود ہی اس نے متین کر لیا اور اس مقصد تخلیق پر زندگی گزارتا نظر آتا ہے گویا کہ وہ جینے کے لیے نہیں کھاتا بلکہ کھانے کے لیے جیتا ہے جینے کے لیے نہیں پیتا بلکہ پینے کے لیے جیتا ہے جینے کے لیے نہیں سوتا بلکہ سونے کے لیے جیتا ہے جب یہ اس نے اپنا مقصد تخلیق متین کر لیا تو گویا کہ اس نے اپنے مقصد تخلیق کا غلط راستہ اختیار کر لیا اور جب غلط راستہ اختیار کر لیا تو اپنے مالک اور مابوس سے دور ہوتا چلا جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب قرآن کریم میں دے دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَائِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ اور خود سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اپنے اپنے زمانے میں جو جو قومی اور امتیں آئیں ان کے زمانے میں جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس نبی نے آکھو انسانوں کو ان کی مقصد تخلیق بتلائی اور یہی کہا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر اے میری قوم اے میری قوم تو تم اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے گوہ کہ عبادت ہی عبداللہ عبادت مقصد ہے تو گوہ کہ ہر نبی اپنے زمانے میں آکے عبادت کا مقصد واضح کرتا رہا تو خود سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کو اسی حقیقت پر مجھے متعین کر دیا کہ انہ دنیا خلقت لکم یہ دنیا لوگوں تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةَ اور تمہیں آخرت کے لئے پیدا کیا گیا تو گوہ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبداللہ عبادت ہے اور میں نے بتایا کہ جس درجے میں انسان اپنے مقصد تخلیق میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نظر اتنا ہی وہ باکمال لکھا جاتا ہے اور ظاہر ایک اس مقصد تخلیق میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے عبدیت اور عبادت کا جو حق ادا کر دیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس قدر بلند آپ نے بلند درجہ آپ نے عبادت کی اس درجہ آپ نے بلند درجہ یہ عبادت کی ہے ایسا عبدیت کا کمال اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق میں سب سے اکمل آپ کو کرا دیا کہ انسان تو ساری کائنات میں سب سے اشرف ہے اور اس ساری انسانیت میں سب سے اشرف جو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیونکہ مقصد تخلیق پر تو کمال کا مدار تھا اور مقصد تخلیق عبادت اور عبدیت تھی اور عبادت اور عبدیت میں سب سے پہلا نمبر کس کو حاصل تھا وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آلی